دنیا کی کچھ پھدو ٹیم ہیں جو کلب لیول پر یا پھر گلی مولوں میں کرکٹ کھیلتی ہیں ان کو بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ کمپیئر کریں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج کس طرح سے لینا ہے ہماری پچ آج کس طرح سے بیہیو کرے گی بالنگ ہوگی بیٹنگ ہوگی کس طرح کا بیہیو کرنے والی ہے پچ ہمارے گراؤنڈ کی سٹریندھ اور ویکنس کے ہیں یہ سب ان کو پتا ہوگا لیکن نہیں پتا تو ہمارے پاکستان کے لیجنڈز کپتانوں کو اور ٹیم منیجمنٹ کو نہیں پتا مطلب پاکستان میں کوئی ایسا بڑا کلاری نہیں ہے جس کو پچ کو ریڈ کرنا تک نہیں آتا ہمارے پاکستانی کلاری صرف اور صرف بولنے جتنے ہی ہیں ان سے اور کوئی بھی کام کی طبق کو آپ نہیں کر سکتے اور پاکستانی قوم بھی ویسے یہ صرف اور صرف گالیاں نکالنا جانتی ہے دو تین کھلاڑیوں کو گالیاں دینی ہے کمنٹ سیکشن کے اندر اور چھپ کر کے چلے جانا ہے اپنی فرسٹیشن نکال دینی ہے لیکن اس کا حل کون نکالے گا کون پاکستان ٹیم کی غلطیوں پر قابو جو ہے وہ پائے گا اس چیز کا حل کوئی نہیں بتاتا ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں دیتا تو ان سوالوں کے جواب آپ کو نہیں پتا اور آپ کو پچ ریڈ کرنی نہیں آتی آپ اپنے ہوم گراؤنڈ کے ایڈونٹیج تک نہیں لے سکتے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم منیجمنٹ کو بھی فارق کر دینا چاہیے پاکستان کی گٹ بورڈ میں فیصلہ ساز جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو بھی فارق کرنا چاہیے اور کھلاڑیوں کو بھی فارق کرنا چاہیے اور ایک سارے کا سارا نیا سیٹ اپ لانا چاہیے جن کو اٹلیسٹ یہ تو بتاؤ کہ ہم نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر کس طرح سے کھلنا ہے کس طرح اپنے ہوم گراؤنڈ کے ایڈونٹیج لینا ہے پچھ کیسے پرپورم کرے گی کیسے بی ایو کرے گی گراؤنڈ ہمارا کیسا ہے یہ سارا ان لوگوں کو بتاؤ گا تو میرے جو ہے وہ درخواست ہے ان تمام پی سی بی کے بڑے بڑے لوگوں سے یا پاکستان کے اندر بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے لوگوں سے کہ اٹلیسٹ ان لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں شامل کر رہے ہیں جن کو کچھ بتاؤ بابا رظم پر آپ سب نے تنقید کر کے دیکھ لی کہ بابا رظم نے بیڑا غرق کر دیا جیے کر دیا وہ کر دیا لیکن بابا رظم نے پچھلے کوئی پندرہ اننگز سے پرفارم نہیں کیا پندرہ ٹیسٹ اننگز ان کی ہو گئی ہیں انہوں نے کوئی ففٹی سکور نہیں کی اور ان پندرہ ٹیسٹ میچز یا پھر پندرہ ٹیسٹ اننگز میں سے آپ مجھے کوئی ایک اننگز ایسی دکھا دیں یا پھر ایک کوئی ایسا ٹیسٹ میچ دکھا دیں جو پاکستان کی ٹیم جیتنے میں کامیاب ہوئی ہو آپ ہی سب لوگ کہتے ہیں کہ بابا رظم اپنے لیے کھیلتے ہیں تو بابا رظم اگر اپنے لیے بھی کھیلتے ہیں تو جو لوگ کچھ نہ کچھ پاکستان ٹیم کا نام پروشن ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہم شرگل کر کے جو ہے وہ بے شک جس طرح سے بھی لیکن لڑ کر ہم ہارتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تیس رنس کا ٹارگٹ دیں کسی بنگلتے جیسے ٹیم کو اور ان سے ہار جائیں تو اس طرح کیکٹ میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھی اور یہ سارے کا سارا بیڑا غرق ہمارے سیاسی لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے سفارشی لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے یاری دوستی والے لوگوں سے ہوا ہے یہ بات آپ مانیں یا پھر نہ مانیں لیکن پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے بیٹھ کر صرف اور صرف ایسی والے کمپرو میں بیٹھ کر ٹیم کا فیصلہ کر دیں جن کو کیکٹ کی نہ علف کا پتہ ہے اور نہ یہ کا پتہ ہے کوئی چیز ان کو نہیں پتا ان لوگوں نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہماری یاری دوستی کس کے ساتھ ہے سفارشی کھلاڑی کون ہے سیاسی بنیادوں پر ہم نے تعلقات کس سے نبھانے ہیں اس کے جو ہے وہ پلیئر کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہی سارا کچھ چل رہا ہے پاکستان کے اندر جب تک پاکستان کے اندر ان تمام چیزوں پر قابون نہیں پایا جائے گا پاکستان ٹیم تب تک کوئی بھی جو ہے وہ ان سے بہتری کی امید آپ نہ رکھیں پاکستان ٹیم ایسے ہی ہارتی رہے گی بے شکہ آپ شان مصود کو کپٹان بنا دیں رزوان کو کپٹان بنا دیں بابر کو کپٹان بنا دیں شاہین کو کپٹان بنا دیں یا پھر نیا کپٹان اٹھا کے در لا دیں جب آپ کی منیجمنٹ یہی رہے گی آپ کی پلننگ یہی رہے گی آپ کے لوگ وہی رہیں گے جو سیاسی بنیادوں پر فیصلے کریں گے تو پھر آپ کیسے اچھی پرفارمنس کی توقع کر سکتے ہیں میری سمجھ سے تو یہ سب کچھ باہر ہے کہ پاکستان ٹیم کیوں اتنے جو ہے وہ برے حالات سے گزر رہی ہے آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے میری سمجھ میں تھا جو آ رہا تھا میں نے آپ کو بتا دیا آپ اسے اگر کریں یا پھر نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے باقی آپ کو جو ہے وہ رائے دینا چاہیں تو آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں اور کھیلوں سے جڑی اسی طرح کے تمام خبریں دیکھنے کے لیے جو آج کل بری خبریں آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیا کریں